تم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو ہے اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث سیریس حدیث سیریس کا دوسرا حصہ حدیث و سنت کا دائرہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حدیث کے بارے میں دو انتہا پسندانہ رجحانات پائے جاتے ہیں پہلے رجحان کے حامل تو وہ لوگ ہیں جو اس قدر سادہ کم فہم اور علم حدیث سے لا علم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہر بات کو حدیث کر دانتے ہیں چاہے وہ علم روایت اور علم درائت کے اعتبار سے جھوٹی اور من گھڑت ہی کیوں نہ ہو دوسرے رجحان کے حامل وہ لوگ ہیں جو سادہ تو نہیں ہیں لیکن مغربی نظریات مغربی تحزیب اور اشتراکیت سے حد درجہ مرعوب ہو کر دین اسلام کی ہر چیز کو اپنی خام عقل کے پیمانے پر پرکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ اعتضال یعنی کنارہ کشی کی ایک جدید صورت ہے یہ لوگ پورے زخیرہ حدیث پر ہاتھ ساف کر کے قرآن کی من مانی تعبیل کرنا چاہتے ہیں ان کے راقتے کی سب سے بڑی رکاوٹ حدیث ہی ہے حدیث کا انکار کرنے کے بعد اب ان کے ہاتھ میں صرف لغت رہ جاتی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے فاسد مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں حدیث کا انکار کرنے والوں کا یہ گروہ کسی حدیث کو علم حدیث اور محدثین اعظام کے متفقہ حصولوں کی روشنی میں نہیں چاہتا حالانکہ محدثین کے حصولوں کی بنیاد پر روایات کی صحت کو تسلیم کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے حدیث کا انکار کرنے والے اپنی خام عقل کو بنیاد بنا کر صحیح اور حسن آحادیث کو بھی مشکوک قرار دیتے ہیں برے صغیر میں صحیح احادیث کو رد کرنے کا فتنہ انیسویں صدی اسوی میں اٹھا یہ مغرب کی ماددی ترقی اور سائنسی ایجادات کا پیدا کرتا تھا چنانچہ سب سے پہلے اس فتنے نے جنات اور ملائکہ یعنی فرشتوں وغیرہ کا انکار کیا بیسویں صدی اسوی میں جب اشتراکیت اور سوشلزم کو فروغ ہوا اور ان باطل نظریات پر طاقت پر حکومتیں قائم ہوئیں تو اسلام کو اشتراکیت کا لباس پہنانے کا ہلاکت خیز کام شروع ہوا شخصی ملکیت کے حق سے محروم رکھنے کے لیے سودی نظام کا فلسفہ تراشا گیا لیکن اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث تھی چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے قرآن کی باطل تعویل کی جانے لگی اس کی ایک مثال مولان عبد الرحمن دیا کرتے ہیں وہ آپ کو انہی کی زبانی سن دیں جہاں اس کی مثال یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ان منکرین حدیث کے نزدیک مقصرت طلب کرنا نہیں بلکہ کاشتکاری ہے اور سنیے سورہ آل عمران آیت سترہ میں جو آیا ہے والمستغفرینہ بلسحار وہ ساری کے وقت مقصرت طلب کرنے والے ہیں کا مطلب ان کے نزدیک صبح صویرے اٹھ کر اپنے حلوں کے ساتھ زمین میں بیج بونے کے لیے کھیتوں کی طرف نکل جانا ہے نعوذ باللہ پروفیسر صاحب وہیں سے بات شروع کریں جی اچھا دین اسلام کا مطالع کرنے والوں کو احادیث کے سلسلے میں دو غلطیوں سے بچنا چاہیے وہ دو غلطیاں کیا ہیں یہ آپ ذرا مولان عبد الرحمن صاحب کی زبانی سن لیں جی ہاں آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ دونوں باتیں کس قدر ضروری ہیں اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط اور غیر مستند روایات کو کسی بھی مسلحت کے تحت قبول نہ کریں ایسی روایات کو پڑھنے پڑھانے سے فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ فضائل کے بارے میں ضعیف روایات کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں لیکن واضح رہے صحیح اور حسن احادیث کی ایک کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے ضعیف روایات کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی مجبوری نہیں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سریل ہدایات کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے ذوقی انتخاب کی غلطی نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مطالعے اور درس کے لیے قرآن کریم میں سے اپنی پسند کے مطابق انتخاب درست نہیں ہے اسی طرح احادیث میں سے بھی من چاہا انتخاب درست نہیں کیونکہ جس طرح پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اسی طرح احادیث کا ذخیرہ بھی اللہ کے رسول کا کلام اور عمل ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تو اس وسیعت میں پورا قرآن اور سارا ذخیرہ احادیث شامل ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت پچاسی میں فرماتا ہے کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو مطلب یہ کہ جب ایمان لائے ہو تو پورا قرآن کو ماننا ہوگا اسی طرح تمام ذخیرہ احادیث کو ماننا ہوگا یہ نہیں کہ اپنی پسند کی احادیث منتخب کر لی جائیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف ذاتی زندگی کے کچھ آداب سنت سے معلوم کیا جا سکتے ہیں کھانے پینے پہنے اور اٹھنے وغیرہ کے یعنی بس ایسے ہی معاملات میں ہمیں سنت سے رہنمائی ملتی ہے جبکہ یہ بات درست نہیں سنت اور حدیث کا دارہ ایکار انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر تمام اجتماعی معاملات پر محیط ہیں ان میں معاشرت تجارت زراد عدلیہ قانون وسیعت وراست حلال و حرام حدود تازیرات حکومت اور سیاست غرص سبھی کچھ شامل ہیں سنت کی سلسلے میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ کسی ایک حدیث کی بنیاد پر کوئی رائے اس وقت تک قائم نہیں کی جا سکتی جب تک اس موضوع پر قرآن مجید اور اس موضوع کی دوسری تمام احادیث کو سامنے نہ رکھ لیا جائے جس طرح صرف ایک آیت کا مفہوم بقیہ قرآن سے الگ کر کے برامر نہیں کیا جا سکتا اسی طرح یہ حدیث اور سنت بھی دین کے ایک مجموعی نظام کا حصہ ہوتی ہے مثلا اب میں انفرادی سنتوں کے بارے میں بتاتا یہ سنتیں انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں یا ان باتوں سے جنہیں ہم آداب کہتے ہیں نمبر ایک دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بیمینے کا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ نمبر دو سنت سے آمال کی قبولیت اور عدب قبولیت معلوم ہوتی ہے جیسے کہ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من غیر طہور وَلَا صَدَقَتٌ مِّنْ غُلُولِ طہارت کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے نہ حرام وال سے خیرات نمبر تین ہر نماز سے پہلے نسواک کرنا سنت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے لَوْ لَا أَنْ أَشُقْ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعْ كُلِّ صَلَاةِ اگر میں اپنی امت پر یا فرمایا لوگوں پر گرام محسوس نہ کرتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا نمبر چار پریشانی میں نفل نماز پڑھنا سنت ہے سنن ابی دعود میں ہے كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئیبت یا تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں نمبر پانچ ایدین کی نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے جبکہ نماز جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایدین کی نماز خطبہ دینے سے پہلے پڑھا کرتے تھے نمبر چھے اید کے دن مختلف راستے اختیار کرنا سنت ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اید کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اید جاہ آتے اور جاتے ہوئے مختلف راستے اختیار کرتے تھے نمبر ساتھ سوموار اور جمعیرات کا روزہ رکھنا سنت ہے جیسا کہ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے تھے نمبر آٹھ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الشیطان يستحل الطعام ان لا يزد رسول اللہ علیہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے نمبر نو کھانا تیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا آکل متقع میں تیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا نمبر دس میٹھی اشیا اور شہد کھانا سنت ہے صحیح بخاری میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد محبوب تھا نمبر گیا ہے تین سانسوں میں پینا سنت ہے صحیح مسلم میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب سلافا پیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سانس لیتے تھے نمبر بار شلوار تہبن اور پائجامہ وغیرہ تخنوں سے موچا پہننا سنت ہے سہی بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسفل من القعبین من الازار فی النار تہبن کا جو حصہ تخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا نیز آق میں فرمایا من جر صوبہ قیلاء لم ينظر اللہ علیہ یوم القیامہ جو شخص بھی تکبر سے اپنا کپڑا گھسیرتا ہوا چلے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا نمبر تیرہ ہر شناسہ اور اجنبی کو سلام کرنا سنت ہے سہی بخاری میں ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شناسہ اور ہر اجنبی کو سلام کہنا نمبر چودہ چہرے پر مسکراہت پکھیرنا سنت ہے جامع ترمزی میں ہے عن عبداللہ بن الحارس بن جزئر رضی اللہ عنہ قال ما رأید احدا اکثر تبسمن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن حارس بن جز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا یہ سب انفرادی سنتیں ہیں لیکن انفرادی سنتوں سے افتیمائی سنتیں افسد ہیں شریعت میں جس طرح قرآن سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے سنت سے بھی حرام ہو سکتی ہے حلال اور حرام کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے بھی ہے اور اجتماعی سے بھی سنت کی روح سے کم نشاور چیز بھی حرام ہے جیسا کہ سنن ابی دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے اسی طرح مردوں کے لیے ریشم اور سونا سنت کی روح سے حرام ہے سنن ابی دعوت میں ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہو فی یمینه و اخذ ذہبا فجعلہو فی شماله ثم قال انہا ذین حراب علی ذکور امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں یہ دو حدیثیں مثال کے طور پر پیش کی گئی ہیں ورنہ ایسی اور بہت سی حدیث ہیں جن میں سنت آداب سے بڑھ کر قانون کے دائرے میں داخل ہو گئی ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ حرام اور حلال کے معاملات میں سنت کی کس قدر اہمیت ہے اب ہم اجتماعی سنتیں پیش کرتے ہیں سنت یعنی حدیث کی باقاعدہ قانونی حضیت ہے عدالتی فیصلوں میں سنت کے مقام کا تعیون بے شمار احادیث سے ہوتا ہے ظاہر ہے عدالت ایک اجتماعی ادارہ ہے یہ حکومت کی طرف سے قائم کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس عام ادارے کی تشکیل میں ایک عام کردار ادا کرتی ہے نہ صرف یہ کہ قانون بتاتی ہے بلکہ قانون کے صحیح نفاظ کو یقینی بناتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے آداد کی بھی وضاحت کرتی ہے اس کی بھی ایک مثال سن لیں سنن ابی دعوود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانَ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرَ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّنَ فَإِنَّهُ أَحْرَاءً يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءَ جب آپ کے سامنے دو فریق اپنا معاملہ لے کر بیٹھیں تو ان کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ آپ دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں جس طرح آپ نے پہلے فریق کی بات سنی ہے کیونکہ فیصلے کے نفاظ کے لیے تمام پہلوں کا تمہارے سامنے واضح ہونا ضروری ہے اب میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِي نَاب ایک چوتھائی دینار کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سنت کی قانونی حیثیت بھی ہے ورنہ قرآن تو صرف یہ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت 38 میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَدُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹھ ہو اس آیت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے وہ ایک روپے کی چوری کرے ایک روٹی یا ایک پھل ہی کیوں نہ چُرے دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ید یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے عربی زبان میں ید کا اطلاق پہنچا کوہنی اور پورے بازو پر ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سراحت کرتی ہے کہ اس سے مراد پہنچا ہے اسی طرح قانون تعذیرات میں سنت کی اہمیت مسلم ہے صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يجلد فوق عشر جلدات الا فی حد من حدود اللہ کسی شخص کو حدود اللہ کی صداوں کے علاوہ کسی اور جرم میں دس کونوں سے زیادہ کی صدا نہیں دی جائے گی حدود اسلام میں ان جرائم پر نافذ کی جاتی ہیں زنا پر حد رجم جان بوچ کر قتل کرنے پر قساس بہتان ترازی پر حد قضل چوری پر ہاتھ کٹنے کی حد شراب نوشی پر کوڑے مرتد ہونے پر حد قتل اور اسلامی حکومت کے خلاف وغاوت پر حد قتل یا جلاوطنی اب دیکھئے اللہ تعالی کی مقرر کردہ سزائیں حدود کہلاتی ہیں اسلامی عدالت کا جج بعض کم تر جرائم پر جو سزا دیتا ہے وہ سزا تازیر کہلاتی ہیں تازیرات میں دس کونوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی حدود کی سزائیں ضروریات خمسہ کے تحت مقرر کی گئی ہیں ضروریات خمسہ سے مراد مقاصد شریعت ہیں شریعت کے تمام احکام کے مقاصد ان پانچ ہی میں سے ہوں گے اسلامی سزائیں بھی ان احکام میں شامل ہیں نمبر ایک تحفظ جان اس مقصد کے لیے قتل کی صورت میں قصاص کی صدا رکھی گئی ہے نمبر دو تحفظ مال اس مقصد کے لیے چوری کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کی صدا رکھی گئی ہے نمبر تین تحفظ عزت و نصب اس مقصد کے لیے زنا اور بہتان ترازی کی صورت میں رجم اور کڑوں کی صدا رکھی گئی ہے نمبر چار تحفظ عقل اس مقصد کے لیے شراب نوشی و خیرہ کی صورت میں کڑوں کی صدا رکھی گئی ہے نمبر پانچ تحفظ دین اس مقصد کے لیے مرتد ہونے پر یا بغاوت کی صورت میں قتل کی صدا رکھی گئی ہے اب پروفیسر صاحب سنت یعنی حدیث کی آئینی حیثیت پر روشنی ڈالیں گے جی ہاں کیوں نے میں ارز کرتا ہوں دستوری اور آئینی اعتبار سے سنت سے ریاست اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی تفصیل ملتی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَحُرْمَتْ يَوْمِكُمْ هَذَا یقیناً تم پر تمہاری جان مال اور عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن اس حدیث اور آگے آنے والی حدیث سے انسانوں اور صحیح مسلمانوں کے بنیادی حقوق یعنی فنڈیمنٹرل رائٹس کا تعیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ بس شہریوں کی جان و مال ہم پر یعنی ریاست پر حرام ہے اللہ یہ کہ جان و مال ہی کا کوئی حق ان پر قائم ہو اور ان کے باطن کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اسی طرح حکومت کی ذمہ داریوں کا تعیم بھی سنت کر سکتی ہے جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے زکاة کے باب میں حدیث نقل کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیر لوگوں سے زکاة وصول کرے اور اپنے غریب شہریوں میں تقسیم کرے ایسی ایک حدیث صحیح بخاری سے پیش خدمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں پر ایک صدقہ یعنی زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے حاجت مندوں پر لوٹائی جائے گی اسی طرح سنت بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتی ہے دامِ ترمزی کی ایک حدیث میں ہے فَالْسُلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حکمران یعنی حکومت ہر اس شخص کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے مَنْ تَرَكَ مَا لَنْفَ لِوَرَسَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلْ لَنْفَ إِلَيْنَا جو شخص مرنے کے بعد مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے اور اگر وہ ذمہ داریوں یعنی قرض وغیرہ کا بار چھوڑ جائے تو وہ ہمارے یعنی حکومت کے ذمہ ہے مجوسیوں سے جزیعے کے بارے میں صحیح بخاری میں اس طرح حدیث آئی ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَخَذَهَا يَعْلِ الْجِزْيَةِ مِن مَجُوسِ حَجَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیعہ وصول کیا اس کے علاوہ سنت کے ذریعے سے ذمیوں کے حقوق کو قانونی زمانت دی گئی جیسے سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن قَتَلَ رَزُلًا مِنْ اَهْلِ الزِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا جو کوئی ذمی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پاسکے گا حالانکہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت تک پائی جائے گی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے اسی طرح وراست میں دادی کو چھٹا حصہ دینا سنت ہے اس بارے میں مواتتہ امام مالک کی حدیث سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو میت کی وراست میں سے چھٹا حصہ عطا فرمایا اب معاشرت میں سنت یعنی حدیث کا مقام سنیں سنت معاشرت کے احکام کی بھی تشریح کرتی ہے خواتین کا اصل دائرہ کار ان کا اپنا گھر ہے لیکن ضرورت کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا سنت کی روح سے جائز ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے تم عورتوں کو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے اسی طرح عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ صحیح بخاری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشان ہے اگر تم میں سے کسی کی بیوی تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے منع نہ کرو ظاہر ہے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ایک اجتماعی معاملہ ہے اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں توازن اور اعتدال پر بات کریں گے سنت کے سلسلے میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر خائی ہے آپ نے جس سنت کو جتنا درجہ دیا ہے اسے اتنا ہی درجہ دیا جانا چاہیے سنتوں میں اعتدال کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے نہ تو انہیں بہت زیادہ بڑھایا جائے اور نہ ناقابل عمل سمجھ کر ان کو ترک کیا جائے اس سلسلے میں صحیح بخاری کی یہ نہ اصبروك انہم تقالوها فقالوا واین نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم اما انا فانا اصل اللیل ابدا وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء اليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا امام اللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم له لیکن نی اصوم و افطر و اصلی و ارطب و اتزوج النساء فمن رضب عن سنتی فلیس مننی حمید بن ابی حمید الطبیل سے روایت ہے انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین صحابی ازواج متفہرات رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا جب انہیں آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا اور آپس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے ان کی تو اگلی پشلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں لہٰذا ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا آرام نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں عمر بھر روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے واقعی ایسا اور ایسا کہا ہے ان کے ہاں میں جواب دینے پر آپ نے فرمایا خبردار اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں رات تو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں یاد رکھو جس نے میری سنت سے مو موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس حدیث سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین اسلام توازن اور اعتدال کا حکم دیتا ہے یعنی دین صرف یہی نہیں کہ سنت پر عمل کیا جائے بلکہ سنت پر توازن اور اعتدال کے ساتھ عمل کیا جائے توازن ہی کسی رسلے کی ایک اور حدیث صحیح بخاری سے پیش کرتا ہے عن عون بن ابي جحیفت عن ابيه قال آخا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بين سلمان واب الدرداء فزار سلمان اب الدرداء فرآ ام الدرداء متبذله فقال لها ما شأنك قالت اخوک اب الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء اب الدرداء فصنع له طعاما فقال قل فانی صائم قال ما انا باكل حتى تأكل فاكل فلما كان الليل ذهب اب الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الان قال فصل يا فقال له سلمان انا لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعدك الذي حق حقه فأدى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان اللہ حیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا کیونکہ سلمان فارسی مہاجر تھے اور ابو دردہ انساری ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو دردہ کے گھر گئے انہوں نے ام دردہ کو پراغندہ حالت میں پایا تو پوچھا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے ام دردہ نے کہا تمہارے بھائی ابو دردہ کو اب دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہی اتنے میں ابو دردہ بھی آگئے انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا اور ان سے کہا شروع کریں میں تو روزے سے ہوں اس پر انہوں نے کہا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ ساتھ نہیں کھائیں گے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسرار پر انہوں نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا پھر جب رات کو ابو دردہ نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے کہا سو جائیے وہ سو گئے کچھ دیر بعد وہ پھر نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے ان سے پھر کہا سو جائیے آخر جب رات کا آخری وقت ہوا تب انہوں نے ابو دردہ سے کہا اب اڑ جائیے پھر دونوں نے مل کر تحجت کی نماز ادا کی اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا یقیناً تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے اور تمہارے اہل و ایال کا بھی تم پر کچھ حق ہے تم ہر حق دار کو اس کا حق دو پھر سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا آپ نے سن کر فرمایا سلمان نے سچ کہا حدیث آپ نے سنی اسی طرح بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی گئی سہولتوں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کو تقوی کے عالی میار سے کم خیال کرتے ہیں ان کا ایسا کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری مالی ہے قالت عائشة رضی اللہ عنها صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شيئا فرقص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فحمد اللہ ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشیء اصنعه فواللہ انی لأعلمهم باللہ و اشدهم لہو خشیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا پھر لوگوں کو اس کی رخصت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس رخصت اور سہولت کو اختیار کرنے سے گریز کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتا چلا تو آپ نے خدوا دیا اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیس کرتے ہیں اللہ کی قسم میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشاہ اور مرضی سے زیادہ واقع ہوں اور لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں یہ فرمانے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ نہ تو مجھ سے اللہ کے احکام کے بارے میں زیادہ واقف ہو سکتے ہو اور نہ ہی مجھ سے زیادہ پرہیسگار بن سکتے ہو تمہیں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنهما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خمد عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغمین فصام الناس سم دعا بقد حم مما ان فرفعه حتى لدر الناس الیه سم شرب فقیل له بعد ذالک ان بعض الناس قد صام فقال اولئیک العصاہ اولئیک العصاہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا جب قراء الغمین کے مقام پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر اونچا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا پھر آپ نے پانی پی لیا یہ اشارہ تھا کہ تم لوگ بھی روزہ توڑ دو کچھ دیر بعد آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے اس پر آپ نے ارشاد فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں یہی لوگ نافرمان ہیں اب دیکھئے یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں جالتا اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث اور قرآن کا آپس کا تعلق ثابت کریں گے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں سوال دراصل یہ ہے کہ کیا ہم سنت کے بغیر قرآن مجید کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو نظر انداز کر کے کیا ہاں قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں ہرگز نہیں اس لیے کہ قرآن اور سنت ایک ہی منبا کی دو نہرے ہیں ان دونوں میں بہت گہرہ تعلق ہے دونوں کو ایک دوسرے سے ہرگز ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا اس کی بہت ہی سادہ سی مثال قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن اس کی رکعتوں کی تعداد اور نماز کا طریقہ ہمیں صرف سنت ہی سے معلوم ہوا ہے اسی طرح قرآن میں زکاة ادا کرنے کا حکم ہے لیکن زکاة کی شرحہ کا تعین بھی سنت سے ہوا ہے قرآن میں حج کرنے کا حکم ہے کیا اس میں حج کرنے کا طریقہ ہے جی نہیں طریقہ ہمیں سنت سے معلوم ہوا ہے اب میں قرآن اور سنت کے باہمی تعلق کی مختلف نویتوں اور صورتوں کے بارے میں تیرہ نکات آپ کو بتاتا ہوں ملاحظہ فرمائے نمبر ایک بعض اوقات سنت یعنی حدیث اور قرآن میں مکمل معنوی مطابقت ہوتی ہے اس کی مثال میں صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش خدمت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا ایجزم باکبر عمد اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقت قال ثم ای قال ان تقتل ولدک مخافت ان يطعم معت قال ثم ای قال ان تزالی حليل تجارك فانزل الله عز وجل تصدیقها والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ند یعنی مدد مقابل کو پکارو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس نے پوچھا پھر کونسا گناہ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس جرس سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھائے پوچھا پھر کونسا گناہ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا ان ارشادات کی تصدیق میں صورت الفرقان کی ان آیات کا نزول ہوا جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق حلاق نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا اب دیکھئے اس حدیث کا تعلق قرآن کریم سے قائم ہو گیا یا نہیں یعنی قرآن نے حدیث کی تائید کرتا نمبر دو بعض اوقات سنت قرآنی الفاظ کے کئی ممکنہ معانی میں سے ایک خاص معنی کا تائیون کرتی ہے مثلاً تیسری طلاقبات بیوی حرام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو تیس میں فرماتا ہے فَإِن قَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيْرَهُ پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو یہ تو تھا آیت کا ترجمہ اب دیکھئے عربی زبان میں نکاح کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس آیت میں نکاح سے مراد جن سے تعلق ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے ایک واقع میں ایک عورت سے فرمایا تھا حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْرَتَهُ یہاں تک کہ تو اس یعنی دوسرے شوہر کا شہد نہ چکھ لے یعنی اس کے ساتھ جنسی تعلق نہ قائم کر لے نمبر تین بعض اوقات سنت کچھ قرآنی افعال کے فائل کا تعجن کرتی ہے مثلا سورہ اباسہ کی آیت ایک اور دو میں ہے عَبَسَ وَتَوَلَّا أَن جَاءَهُ الْأَعْمَامِ ترشرو ہوئے اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا اب اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون ترشرو ہوئے اور اندھا کون ہے تو سنت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اول ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اندھے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے نمبر چار بعض اوقات سنت یعنی حدیث قرآن کے عام قائدے کا استثنا یعنی ایکسپشن بیان کرتی ہے جیسا کہ قرآن میں ایک عام قائدہ بیان کیا گیا ہے سورہ مائدہ آیت تین میں ہے تم پر حرام کیا گیا ہے مردار یعنی ہر مردار جانور لیکن حدیث کہتی ہے کہ اس عام قائدے سے کچھ جانور مستثنا ہے جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَاد الْحُوتُ وَالْجَرَاد ہمارے لیے دو مردار جانور حلال کیے گئے مردار مچھلی اور مردار ٹڈڈی نمبر پانچ بعض اوقات سنت یعنی حدیث قرآن کی کسی قانونی شک میں زمنی شک یعنی سب پلاؤز کا اضافہ کرتی ہے مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت پانچ میں ہے تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حلال ہے اب اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حرام ہوگا لیکن ان دو باتوں کے درمیان ایک تیسری صورت بھی ہے اور وہ یہ کہ تربیت یافتہ کتہ اگر شکار میں سے کچھ خود کھا لے تو اب شکار حلال ہوگا یا حرام اس درمیانی صورت کا حکم کیا ہے اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ملتی جبکہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے سنن ابی داوود کی حدیث ہے انعضی بن حاتم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت انہا نصید بهذه الکلاب فقال لی اذا ارسلت کلابك المعلمہ وذکرت اسم اللہ علیہ فکل مما امسکن علیک وان قتل اِلَّا اَنْ يَأْقُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ اَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْقُلُ فَإِنِّي أَخَافُ اَنْ يَكُونَ اِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهُ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے صدھائے ہوئے کتوں کو ان پر اللہ کا نام لے کر چھوڑ دو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اسے تم کھا سکتے ہو اگرچہ وہ شکار مر چکا ہو لیکن اگر کتہ اس شکار کو کھا لے تو پھر اس شکار کا گوشت نہ کھانا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کتے نے اس شکار کو اپنے لیے شکار نہ کیا ہو نمبر چھے بعض اوقات سنت قرآن کی حکم میں توسیع کرتی ہے مثلا قرآن کہتا ہے دو سگی بہنوں کو بیق وقت ایک شخص کے نکاح میں رکھنا حرار ہے حدیث اس حکم میں یوں اضافہ کرتی ہے کہ خالہ اور سگی بھانجی کو بیق وقت اور اسی طرح کھپی اور سگی بھتیجی کو بھی بیق وقت ایک شخص کے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا اس بارے میں صحی بخاری کی حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اس کی پھوپی کے ساتھ اسی طرح کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ بیق وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا اس کی ایک اور مثال سنیں قرآن مجید میں سورة النساء آیت ایک سو ایک میں ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا بِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کوئی مزائقہ نہیں اگر تم نماز کو قصر کر لو جب تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے اب اس آیت میں خوف کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے لیکن حدیث اس میں توسی کرتے ہوئے سفر میں بھی نماز کو قصر کرنے کی اجازت دیتی ہے نمبر ساتھ بعض اوقات سنت کسی قرآنی حکم کی علت یعنی سبب بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ علت کی مقدار بھی مقرر کرتی ہے مثلا قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ خمر کی تعریف کیا ہے اس کی تشریف حدیث کرتی ہے اور شراب کے حرام ہونے کی علت بیان کرتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کل مسکر خمر و کل خمر حرام ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے معلوم ہوا شراب کے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ نشا لاتی ہے اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نشا حرام ہے تو اتنی ذرہ سے مقدار پینے میں کیا حرچ ہے جس سے نشا نہ سنت اس کا یوں جواب دیتی ہے سنن ابی دعوت میں حدیث ہے جس چیز کی زیادہ مقدار نشے کا سبب بنے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے نمبر آٹھ بعض اوقات سنت قرآن کے جائز حکم کو واجب قرار دیتی ہے آگے آنے والی آیت پر غور کریں ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اس آیت میں ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم دل چاہے تو کریں دل نہ چاہے تو نہ کریں یعنی یہ فرض یا واجب نہیں جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے مثلاً سورة الوقرہ آیت ایک سو اٹھاون میں ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَنَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَضْطَوَّ فَبِهِمَا یقیناً صفاء اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر وہ ان دونوں کے درمیان تواف کر لے دیکھئے اس آیت سے صرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر صفاء اور مروہ کا تواف کر لیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صفاء اور مروہ کے مابین سعی واجب ہیں اور سنیے نمبر نو بعض اوقات سنت قرآن کے دو احکامات کے درمیان پائی جانے والی درمیانی صورت کا حکم بیان کرتی ہے مثلاً قصاص کے بارے میں صورت البقرہ آیت ایک سو اٹھتر میں ہے اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنسَى بِالْأُنسَى آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتقب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر عورت مرد کو قتل کر دے یا کوئی مرد عورت کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں قصاص کی سزا نافذ ہوگی یا نہیں جبکہ سنت اس درمیانی صورت کی وضاحت کرتی ہے سنن نسائی کی حدیث ہے المؤمنون تتکا فأدماؤهم تمام مومن خون میں یقصان ہیں یعنی مرد اگر عورت کو قتل کرے تب بھی وہ قتل کیا جائے گا نمبر دس بعض اوقات سنت قرآنی حرمت کے حکم میں توسیع کرتی ہے صورت النساء آیت تئیس میں ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں اس آیت سے صرف رضائی ماں اور رضائی بہن حرام ٹھہرتی ہے لیکن سنت اس حکم کی وضاحت کیسے کرتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے دھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی دودھ پینے والے بچے کے لیے دودھ پلانے والی خاتون کی نند یعنی بچے کی پھپی خاتون کی بہن یعنی بچے کی خالہ خاتون کی پوتی یعنی بچے کی بھتیجی خاتون کی نواسی یعنی بچے کی بھانجی بھی ماں اور بہن کے علاوہ حرام ہو جاتی ہے اور ان سے نکاح حرام ہے نمبر گیارہ بعض اوقات سنت قرآنی حکم کا نصاب مقرر کرتی ہے مثلاً سورة المائدہ آیت ارتیس میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کار دو یہ جو حکم ہے بظاہر اس حکم سے معمولی چوری پر بھی ہاتھ کارٹا جا سکتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں حدیث نبوی اس چوری کا نصاب مقرر کرتی ہے چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کٹا جائے گا نمبر بارہ سنت قرآن حکم کی فرض اور مستحب صورتوں کا تعیون کرتی ہے جیسا کہ سورہ مائدہ آیت چھے میں ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاتِ فَعْصِلُوا هُجُوحَكُمْ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھولو قرآن کریم کے اس حکم سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے لیکن حدیث نبوی بتاتی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں صرف بے وضو کے لیے فرض ہے اور باوضو آدمی اگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا تو اسے بہت سواب ہوگا ملاحظہ فرمائیے جامع ترمزی کی حدیث عَنْ عَمْرِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍّ يَقُولُ کَانَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَتَوَضَّأُ عِندَ كُلِّ صَلَاہِ قُلْتُ فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَسْرَعُونَ قَالَكُنَّا نُسَلِّصْ صَلَوَاتِ كُلِّهَا بِوضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِسْ عمر بن عامر انصاری سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے میں نے پوچھا آپ خود کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا جب تک ہم بے وضو نہیں ہوتے تھے اس وقت تک ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے نمبر تیہ سنت قرآنی نواقذِ وضو میں اضافہ کرتی ہے سورة المائدہ آیت شہ کے الفاظ ہیں یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یعنی اس پر بھی وضو فرض ہے اب آیت سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف رفع حاجت یعنی پشاپ بخانے سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ہوا کے اخراج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے گویا حدیث کی روح سے نواقذِ وضو ایک اور ہو گیا ہے اس بارے میں صحیح بخاری سے حدیث پیش کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ينصرف حتی يسمع صوتا او يجد ریحا نمازی جب تک آواز یا بدبو نہ پائے نماز کو توڑ کر نہ پھرے یعنی وضو کے لیے نہ جائے اس کے ساتھ ہی میں مولانا عبد الرحمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو احادیظ ظاہر میں قرآن کے خلاف معلوم ہوتی ہیں ان کی تقویق کے طریقے بتائیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے ویسے دوکٹر صاحب آپ یہ ساری گفتگو سنتے وقت کوئی ناغواری تو محسوس نہیں کر رہے جی بالکل نہیں بلکہ ہم سب تو یہ بات چیت بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں اس قدر آسان اور عام فہم انداز میں یہ باتیں آج تک کسی نے سمجھانے کی کوشش بھی تو نہیں کی بس یوں سمجھ لیں ہماری اکلوں سے پردے اٹھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہاں تو مولانا صاحب شروع کریں جی اچھا صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے اِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُقَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ یقیناً اہلِ خانہ کے رونے پیٹنے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہاں حدیث بظاہر قرآن کے خلاف نظر آ رہی چنانچہ اس بارے میں امام بخاری نے بہت خوبصورت وضاحت کی فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ مرنے والا نوحہ اور ماتم پر عمل پیرا رہا ہوگا اور اپنے اہل و ایال کی تربیت بھی اس نے انہی خدود پر کی ہوگی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو رابی کا واہم قرار دیا ہے لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے چنانچہ امام فرطبی سورہ انفال آیت پچیس کے زیل میں فرما دیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی بعض اوقات ایسے فتنے برپا ہو جاتے ہیں جن کی سزا ظالموں کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی دی جاتی ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کا قرآن کے خلاف ہونا ناممکن ہے یہ بیان تھا قرآن اور حدیث کے آپس کے تعلق کا اور اس کی مختلف صورتوں کا اب پروفیسر زفر اقبال صاحب آپ کو قرآن سمجھنے کے مستند ذرائع کے بارے میں بتائیں گے یعنی ہم کن کن مستند ذریعوں سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں شکریہ ارز کرتا ہوں اب تک کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ قرآن اور سنت کو ایک دوسرے سے ہرگز جدہ نہیں کیا جا سکتا سنت کے بغیر قرآن کی تفسیر ناممکن ہے اگر کوئی ایسی نازیبہ کوشش کرے گا تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی رسوائی حاصل کرے گا لہذا مناسب ہوگا کہ قرآن فاہمی کے مستند ذرائع اور غیر مستند ذرائع کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ترجیحات کا واضح تعین ہو جائے تفسیر کے مختلف ذریعے یہ ہیں پہلے نمبر پر قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے یعنی قرآن کا باز حصہ باز کی تفسیر کرتا ہے دوسرے نمبر پر قرآن کا اپنا سیاق اور سباق تیسرے نمبر پر متواتر روایات چوتھے نمبر پر اخبار آہاد سحی اور حسن روایات پانچوے نمبر پر آثار صحابہ خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس اور عبی بن قاب رضی اللہ عنہ ان کے آثار چھتے نمبر پر عربی زبان کی مہارہ ساتوے نمبر پر عربوں کے تمدن اور ان کے حالات سے واقفیت اور آٹھوے نمبر پر آتی ہیں آسمانی کتابیں یہ تو ہیں قرآن کو سمجھنے کے ذریعے لیکن اس معاملے میں دو بڑی رکاوٹیں بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالی و ذہن ہو اپنے مخصوص نظریات کے لیے قرآن میں مثالیں ٹھوننا بہت جسارت کی بات ہے اسے چاہیے کہ قرآن کے مطابق اپنے نظریات کو تبدیل کرے قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق نہ ڈھالے اپنے نظریات پر قائم رہ کر قرآن کی تفسیر کرنا قرآن کو سمجھنے کے راستے میں پہلی رکاوٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں دوسری رکاوٹ قرآن کو محس تبرک کے طور پر پڑھنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہمارے لیے تلاوت ہی کافی ہے اب جو آدمی پہلے یہ تیع کر لے کہ میں تو صرف ثواب اور تبرک کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں وہ کبھی قرآن فاہمی کی منزلیں تیع نہیں کر سکتا یہ دوسری رکاوٹ ہے اس کے ساتھ ہی میں قرآن فاہمی کے غیر مستند ذریعوں کا بھی ذکر کرتا چلا وہ یہ ہے نمبر ایک ضعیف احادیث نمبر دو موضوع یعنی جھوٹی احادیث نمبر تین کش اور خواب نمبر چار پچھلی آسمان کتابوں کی تحریف شدہ آیات نمبر پانچ اسرائیلیات یعنی یہودیوں وغیرہ کی داستان محترم سامین ابھی آپ دارو سلام سٹوڈیو سے حدیث سیریز کا دوسرا حصہ حدیث و سنت کا دائرہ ایکار سن رہے تھے موسیقی موسیقی موسیقی